جب گاڑی لے کر دن دھناتا ہوا نکلتا ہے تو محلے والے بھی پریشان سڑک والے بھی پریشان آزو بازو چلنے والے بھی پریشان خود وہ بھی پریشان اور پھر ایک وقت ایسی منحوز قبر ماں باپ کے سینے پر پیچھلی کوندنے والی آ جاتی ہے کہ ہائے تمہارے لڑکے کو کسی لاری نے مار دیا کسی گاڑی سے تکڑا گیا تمہارے گچے کی گاڑی پھزل گئی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ذرا سوچو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں جب یہ ماں باپ کے سامنے یہ دکھ بھری خبر جب آتی ہوگی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ماں باپ نے تمہیں ایک ماں کے بارے میں آیا سور احقاف میں اللہ نے واضح کر کے کہا اس تکلیف کو اللہ نے واضح کر کے بتایا تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے کہے انسانوں ایک ماں تمہیں نو مہنے تک تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے بیٹ میں رکھتی ہے تمہاری ہر وہ شئے کا وقت خیال لگتی ہے کہ ادھر سوئن تو میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے کہیں ادھر کروڑ بدلوں تو کہیں تکلیف نہ ہو جائے کہیں زیادہ جو ہے انچائی پہ چڑ جاؤں تو میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے کہیں أہونا سو جاؤں تو میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے ابھی تم دنیا میں آئے نہیں لیکن ماں نے اتنا تمہارا خیال رکھا کہ ہر لمحہ لمحہ ماں تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کر کر کے نو مہنے تک تمہیں اپنے بیٹ میں جمع کر کے نو مہنے کے بعد ایک اچھی شکل و صورت اللہ دے کر تمہیں دنیا میں بھیجتا ہے ماں اور باپ مل کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر باپ کما کما کر لا کر ماں جہنا اپنی نیند خراب کر کر کے اولاد کی پرورش کرتی ہے اور وہ اولاد چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس برس کی ہو جاتی ہے تو وہ ماں کی تکلیف کو بھی بھلا دیتی ہے ماں باپ کی تکلیف کو بھی بھلا دیتی ہے اب اس کے بعد عارضویں اور ارمان اس نوجوان کے پاس جنم لیتے ہیں اور وہ ماں باپ کے سامنے زد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو امی پورے بچے میرے کالیج سکول میں آنے والے احباب دوست احباب بھائی بہن سب کے پاس گاڑی آگئی ہے مجھے کیا گاڑی نہیں دلاؤ گے حیثیت نہ ہونے کے باوجود ماں اور باپ باپ اپنے خون کو پسینہ بنا کر ماں اپنی بھوک پا مٹا کر اپنے اس نوجوان بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو جباں کر کر یہ رکھیں بھی پوجی سے اس نوجوان بیٹے کیلئے اس کو بڑی آرام سے چھلانا شیطانیت مت کرنا تمہاری زندگی ہمارے لیے انمون ہے ہمارے لیے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے ہم نے تمہیں اپنا خزانہ بنا کر رکھا ہے اور ہمارے بڑھاپے کا تم ایک زہرہ ہو اور وہ نوجوان بے ڈر اللہ کا ڈر اس کے سینے میں نہیں ماں اور باپ کی بکے ہوئی باتوں کو جوتی کی نوک پر رکھ کر وہی شیطانیت کو لیا ہوا جب گاڑی لے کر دن دناتا ہوا نکلتا ہے تو محلے والے بھی پریشان سڑک والے بھی پریشان آزو بازو چلنے والے بھی پریشان خود وہ بھی پریشان اور پھر ایک وقت ایسی منحوز قبر ماں باپ کے سینے پر بیجلی کوندنے والے آ جاتی ہے کہ ہائے تمہارے لڑکے کو کسی لاری نے مار دیا کسی گاڑی سے ٹکرا گیا تمہارے گچے کی گاڑی پھرزل گئی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ذرا سوچو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں جب یہ ماں باپ کے سامنے یہ دکھ بھری خبر جواتی ہوگی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی باپ نے ڈھال ہو کر بیٹھ جاتا ہے ماں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور پوری نو مہنے کی ہسٹری اس کے سامنے آتی ہے کہ ہائے میرے لال کو میں نے بڑے عارضوں اور مانوں سے اپنے آپ کو تکلیف پرداش کر کے پیٹھ میں جمع کر کے پیدا کیا تھا لیکن آج تو وہ ہم جوانی میں بھری جوانی میں نکل گیا ہماری خربت کیسے ہوگی دور ہم کیسے ہمارے بڑھاپے کے سہارے کو پائیں گے ذرا سوچو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اگر تمہیں کہیں جانا ہو تو آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاؤ کہیں جانا ہو تو آہستہ سے گاڑی چلا ہو کہ تصور کر کے گاڑی چلا ہو کہ ماں باپ میرے بوڑے میرا انتظار کر رہے ہیں میرا باپ انتظار کر رہا ہے میری ماں انتظار کر رہی ہے مجھے پلٹ کر اپنے گھر کو جانا ہے اور میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اللہ کا ڈر میرے سینوں میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب میں اپنے ماں باپ کی جوہنا میں جو ہے باتوں کو عمل اجامہ پہنا ہو تو عزیز میرے نوجوان ساتھیوں التماس ہے آپ تمام سے ہم نے دیکھا ہے ایک ہفتے میں تقریباً چار سے پانچ ایکسیڈنٹ کی موت ہوئی کوئی ضعیف عدمی نہیں تھا کوئی ہماری جیسے عمر کا عدمی نہیں تھا ایسے ہی آپ جیسے نوجوان تھے جن کی عارضوں میں جن کی ارمانیں اپنے ماں باپ کی جنہ پوری کرنا تھا لیکن بھری جوانے میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اب وہ بڑے ماں باپ کا سہرہ کون بن سکتا ہے وہ بڑے ماں باپ کو ڈھارس کون بنا سکتا ہے وہ بڑے ماں باپ کو جہنا اولاد کی کمی پوری کون کر سکتا ہے وہ بڑے ماں باپ کی جہنا دواوں کی کمی کون پوری کر سکتا ہے ان کے جیب خرص کی کمی پوری کون کر سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا عزیزان محترم التماس ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں کہ آپ جو بھی گاڑی آپ کو ماں باپ نے دلائی ہے یا آپ نے اپنے خود کی کمائی سے کر خریدی ہے تب بھی آپ پہر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی جوانی کی آپ حفاظت کریں آپ کی جوانی کی آپ حفاظت کریں ہر نکڑ پر حفاظت کریں ہر ٹن پر حفاظت کریں گاڑی کے کک مارتے ہیں خود حفاظت کریں ساڑکوں پر نکل کر عوام کے درمیان سے گزرنا ہے تو حفاظت کریں آپ کی جوانی بڑی خیمتی جوانی ہے اور یہ اس بات کو ذہن نشین کر لینا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لے گا لیکن دلوں میں اللہ کا ڈر ہو اس بات کو ذہن نشین کر لے گا کہ اللہ نے انسان کو زندگی ایک ہی مرتبہ دی ہے ایسا نہیں ہے کہ اب مر جاؤں تو چھے مہنے کے بعد پھر آؤں گا تو پھر یہی ارکت کر کے پھر مروں گا ایسا تو نہیں ہے